اسلام علیکم دوستو دوستو امید کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور بلکل ترو تبانہ ہوں گے آج میں ہسٹاریکل سٹی شکارپور میں کھڑا ہوں شکارپور کے حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ تاریخ کے اندر صوبہ بھی رہ چکا ہے اور پینتیس جو دورانی حکمران تھے آفغانستان کے وہ بھی اس پہ حکومت کر چکے ہیں پھر داؤد پوٹرا جو تھے قبیلہ اس نے تقریبا انہوں نے بھی حکومت کی سولہ سو دس میں غالباً یہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہی تاریخ رہتی ہے کہ انہوں نے ادھر سے آ کر جو ہے وہ حکومت کا سارا کا سارا وہ نظام سنبھالا تھا داؤد پوٹرا حکمرانوں نے پھر داؤد پوٹرا اور کلوڑا دور جیسے آیا تو داؤد پوٹرا کا ایک ستام ہوا تو اس کے بعد شکارپور کی جو تاریخ ہے اس پہ تو پوری کی پوری کتابیں ہسٹری کی بھری پڑی ہیں لیکن میں ابھی آپ کو بتانا چاہوں گا راوبادر دو داستانہ چند کے حوالے سے میں اسی آسپیٹل کے اندر کھڑا ہوں اور یہ آپ آسپیٹل کے مندر دیکھ رہے راوبادر کا جو جنم ہوا وہ ہوا ایٹین ہنڈریٹ سیونٹی کے اندر اور آپ کو پتا ہے کہ انیسویں صدی اس میں کافی تبدیلی آرونما ہو رہی تھے ایک طرف میل جو تھے جو ٹالپور حکمران تھے ان کے خلاب ایک مور کا سامنے تھا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اٹھارہ سو میں ہی جیسے یہ صدی کی ابتداء ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ بھی یہاں پر سے ان کے ایجنٹوں نے پورے کا پورا ٹالپور حکمرانوں کے خلاب ساری کی ساری چیزیں لکھ کے ریٹن میں جو ہے وہ برطانیہ کو دے دی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا پھر اٹھارہ سو تیتالیس میں آپ کو پتا ہوگا کہ پورے کا پورا وہ میانی کی جنگ لگی تھی جس میں ہوش محمد شیدی بھی اس میں جو ہے وہ شہید ہو گئے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سن جیسے آتا ہے اٹھارہ سو ستر تو اٹھارہ سو ستر میں یہ جب انگریز حکمران غالب آ چکے تو اس کے بعد اودوداس کا جنم ہوا اٹھارہ سو ستر میں اس سے پہلے اٹھارہ سو تیتالیس کو سندھ کی فتح ہوئی تو اس کے بعد کا زمانہ اسی زمانے میں تقریباً جو ہے اودود چھوٹے تھے تو اس نے صرف گرمکی سکھی ایک بکتب میں اس کو بٹھایا گیا اس کے بعد اودوداس جب جوان ہوئے تو وہ جینی کا کاروبار کرنے اپنے والد کے ساتھ لگ گئے اسی اثنہ میں ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی جس کے بعد اودودو نے سوچا کہ کیوں نہ ہاسپیٹل بدایا جائے انیس سو آٹھ میں غالباً شکار پر منسپالٹی نے لکھا تھا پردانی ویا گورنمنٹ کو کوئی ادھر ہاسپیٹل کی ضرورت ہے کیونکہ جب شکار پر ڈسٹک تھا تو تب جو ہے یہ ہاسپیٹل بنی نہیں دی تو لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ شکار پر کو دیکھتے ہیں تو ان کی ساری کی ساری یہاں کی چیزیں جیل ہو گیا جو گورنمنٹ ہاسپیٹل تھی وہ بنی ہوئی تھی وہ بھی سکھر منتقل ہوئی اس کے بعد وہ لڑکانہ منتقل ہوئی جیسے لڑکانہ کو ڈسٹک کا درجہ دیا گیا اس کے بعد جو ہے جیسے درجہ دیا گیا شکار پر کو ڈسٹک کا تو اس کے بعد یہ ہاسپیٹل بنی بلکہ یہ ہسپیٹل اس ٹائم بھی نہیں بنی کیونکہ شکارپور کو غالباً 1977 میں ڈیسٹک کا پھر درجہ بلا لیکن 1933 میں اس وہ ہسپیٹل کا بنیاد رکھا گیا اس ہسپیٹل کی بنیاد جو رکھا گیا وہ عدود آس نے رکھوایا وہ بمبائی تک گئے فنڈز دوسریں کیے اور فنڈز کے بعد جو ہے یہاں پر یہ ہسپیٹل قائم کروایا سن 1935 میں اس کا افتتاہ ہوا 1933 میں اس بنیاد پڑا تو سوچنے کا مقصد یہ ہے میرے کہنے کا مقصد آج یہ ہے ادھر جو ہے وہ راہ بہدرود اداستارہ چند کا ایک مجسمہ لگایا گیا تھا نصد کیا گیا تھا ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے جو زیائی آمیریت کے دوران ادھر سے توڑا گیا پھر ملسپارٹی میں رکھا گیا وہاں سے سندھ یونسٹری کی سندھالاجی دپارٹمنٹ میں وہ منتقل ہو چکا ہے لیکن ابھی اگر آپ یہاں کی سہولیات دیکھیں گے تو اس زمانے میں تقریباً تین ڈاکٹر تھے جنہوں نے ادھر سے اسٹارٹ لیا تھا پہلے جو ایم ایس تھے اس آسپیٹل کے کوئی مرہت ہو تھے اس کے بعد جو ہے پرسرام نام کے ایک اور ڈاکٹر ہوا کرتے تھے تو ان زمانے میں کوئی بھی مطلب ادھر ہمیں ریکارڈ نہیں ملتا نہ کوئی میوزم ہے حالانکہ یہ ہیریٹیج کا حصہ ہے آسپیٹل راوباد ردودہ ستارہ چند ایریٹیج کا ایسا ہے لیکن اس کے برعکس یہاں پر کوئی میوزم نہیں کوئی ہسٹری نہیں لکھی گئی کہ وہاں پر کیا ہوا تھا کیونکہ انیس سو پینتیس کے بعد جو پہلا مرہتو آہ ڈامی جو شخص تھا وہ ادھر ایم ایس لگا لیکن اس کے بعد کی تاریخ سن انیس سو سی سٹھ تک ہمیں نظر نہیں آتی وہ ڈسپیر ہے پھر انیس سو سی سٹھ کے بعد جو ہے وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ایم ایس ملیہ سے آیا تھا پاکستان اس ٹائم کیونکہ آہ بنا نہیں تھا اور جو گشتر کا ہندوستان تھا تو اس کے اندر یہ ہسپیٹل آہ اس کے بعد جو ہے اس کا قیام جو تھا وہ عمل میں آیا تھا کیونکہ پاکستان انیس سو سینتالیس میں بنا اور اسے ہسپیٹل کا افتتا جو تھا وہ انیس سو پینتیس میں ہو چکا تھا تو میں ابھی رکیسٹ یہ کروں گا سندھ گورنمنٹ کو سندھ ہیلتھ آپ دپارٹمنٹ کو کہ ادود آس سارا چند کا مجسمہ تر سے ادھر نصد کیا جائے اور اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس سے آہ زیادہ اور کوئی اچھا موقع نہیں ہوگا کہ ان کے دن منائے جائے ان کی مطلب کے آہ ڈیٹ آف برد بنائی جائے ڈیٹ آف ڈیٹ آف ڈیٹ بنائی جائے اور اس کو ٹریپیوٹ پیش کرنے کے لیے یہاں پر سے کوئی ادارہ قائم کرنا چاہیے اور سندھ کے جو سندھی پڑھانے والا جو نصاب ہے اس میں ادود آس کا کوئی ایک مطلب کے لیسن اس میں شامل کیا جائے تو یہ اچھا ہوگا اور ساتھ ہی میں یہ گزارش کروں گا نہ صرف یہ کہ ادھر اس کا مجسمہ نصد کیا جائے بلکہ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو آہ علاج معالی جی کی سہولتیں آہ کم ہیں تو ان کو بھی دیکھنے کے حوالے سے اس تاریخی آسپیٹل کو جو ہیریٹیڈ ایسن کا اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا ہوں کہ بارہ سو تین آہ گالے بن انیس سو چھانوے یا نائنٹین ہنڈریڈ ایٹی نائن میں گالے بن جو ہیسن گورنمنٹ جو کلچر ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے لکھا تھا کہ شکارپور کے اندر ہیریٹیڈ کا جو حیثہ ہیں پارہ بارہ سو تین جگہیں ہیں لیکن اگر ہم دیکھ رہے ہیں اس ہسپیٹل کی کنڈیشن تو پھر بھی اچھی ہے باقی سارے کی ساری چیزیں جو ہیریٹیڈ کا اس ساتھی کو ختم ہو چکی ہے لہٰذا ان چیزوں پر غور کیا جائے اور اس کو جو اصلی اس کا مقام تھا اصلی اس کی جو حیثیت تھی وہ اس کو پھر سے مطلب کے رینیو کیا جائے تو یہ سندھ گورنمنٹ کا نہ صرف شکارپور بلکہ سندھ پہ حسان ہوگا بڑی مہربانی دوستان